جی ہلو اسلام علیکم میں ہوں میرلی آزیروں اگلے لیکچر کے ساتھ امید ہے کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے اور آپ اپنے پچھل لیکچر بڑے گوھر سے سن بھی رہے ہوں گے اور امید کروں گا کہ آپ اگلے لیکچر بھی ایسے ہی گوھر سے سنتے رہیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ I will try best to answer in a minimum time کہ جتنے جلدی ہو سکے میں آپ کو اس کا انسر کروں گا اچھے تو لیکچر کے اندر ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ تھی about the importance of organic chemistry organic compounds کے وہ کیسے ہیں اور کیوں important ہے تو ہم نے sources پہ بات ختم کی تھی آج وہی سے ہم دوبارہ start کرتے ہیں کہ what are the sources of organic compounds کہ organic compounds کے کون کون سے sources ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے basically جب ہم organic compounds کے sources کی بات کرتے ہیں تو sources basically ہمارے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں یا تو ہمارے پاس کوئی plant source ہو سکتا ہے organic compounds کا یا بھی ہمارے پاس کوئی animal source ہو سکتا ہے کسی بھی organic compound کا ہم ان دو animals سے ہی نہ plants سے ہی organic compounds کو زیادہ تر obtain کرتے ہیں اچھا اب اس میں بھی آگے دو types آجاتے ہیں دو classification آجاتے ہیں کہ plants اور animals یہ living بھی ہو سکتے ہیں اور dead بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے for example living plants ہمیں کیا ملتے ہیں سبزیاں پھل فروٹ یہ سارے چیزیں میں یہ وہاں سے مل جائیں گے اور animals living اگر ہم ہو تو meat chicken eggs یہ سارے چیزیں میں ان سے obtain ہوتی ہے تو living سے تو ہم اپنے food medicine اور اس طرح کی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی organic compounds ہیں لیکن ہمارا جو main focus ہے وہ ہے dead plants اور dead animals dead plants اور dead elements sorry جو animals ہیں ہمارے پاس ان سے ہم کون کون سے organic compounds کو obtain کر سکتے ہیں تو plant اور animals وہ بلے plant اور animals جو کہ dead ہو جاتے ہیں اور dead ہو کے جار اسی بات ہے وہ کس میں convert ہو جاتے ہیں پھر وہ convert ہو جاتے ہیں fossil fuels کے اندر تو وہ تمام animals اور plants جو dead ہو گئے تھے اور زمین کے نیچے دب گئے تھے تو وہ ہمارے پاس convert ہو گئے into fossil fuels اگر ہم fossil fuels کو define کریں تو ہم اس کو اس طرح سے define کرتے ہیں these are the remains یہ ہمارے پاس باقیات ہیں remains کس کی ہیں of dead animals and plants کیلئے میں ہمارے پاس جو dead animals ہیں اور plants ہیں ان کی جو باقیات ہیں یا remains ہیں ان کو کیا بولتے ہیں fossil fuels اور اصل میں یہ جو fossil fuels ہیں یہ ہمارے پاس organic compounds کا ایک بہت بڑا source ہیں اب اس میں dead plants ہیں ان سے ہمیں اب کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں organic compounds مل سکتے ہیں ان کی basically 3 types ہیں 3 طرح سے ہمیں یہ مل سکتے ہیں organic compounds from dead plants and animals تو ان کو ذرا جلدی سے classify کر لیتے ہیں اگر میں اس کو classify کروں فردر تو میرے پاس 3 چیزیں آئیں گی number 1 جو میرے پاس چیز آئے گی جو کہ ہمارے پاس ہوگی coal koila ھیک ہے number 2 جو ہمارے پاس ان سے obtain ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے natural gas کہ ہمارے پاس dead plants and animals ہیں یہ natural gas میں convert ہو سکتے ہیں اور number 3 جو ہمارے پاس ہمیں مل سکتا ہے that is very important that is petroleum basically جو ہمارے پاس dead animals اور plants ہوتے ہیں وہ fossil fuels کے اندر convert ہو جاتے ہیں یا پھر کہہ لیں کہ وہ coal natural gas اور petroleum کے اندر convert ہو جاتے ہیں اور یہ تینوں ہمارے پاس major sources ہیں of organic compounds جو کہ earth crust کے اندر ہیں ہمارے پاس یا پھر sedimentary rocks کے اندر present ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس sources ہیں organic compounds کہ ہم ان کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ coal کیسے بنا natural gas کیسے بنی petroleum کیسے بنی اور یہ کیسے organic nature کے ہیں تو سب سے پہلے ہم start کر لیتے ہیں اس lecture میں کہ coal ہمارے پاس basically coal کیا ہے coal ہمارے پاس کیسے بنا تو جلدی سے اس کو سمجھ گیتے ہیں تو بات کریں coal کی تو basically ہمارے پاس یہ تھا کہ early life جب اس earth پہ start ہوئی تو ہمارے پاس earth crust کے اوپر بہت سارے آپ کہلیں کہ plants present تھے اور بہت سارے یہاں پہ animals بھی ہمارے پاس جو کہ رہتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے earth پہ کنڈیشن اچھی نہیں تھی تو ہمارے پاس plants جتنے بھی earth crust پہ present ہوتے تھے یہ dead ہو جاتے تھے یہ مار جاتے تھے پہاڑوں کے نیچے دب جاتے تھے تو ہمارے پاس یہ ہی تھا کہ ہمارے پاس جو plant ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگے وہ dead ہوگے اب یہ جو dead plant ہے اس میں کیا بچ جائے گا جس میں صرف ایک ہی چیز بچ جائے گی that is wood اب ہمارے پاس جو wood تھی اس کے اوپر بہت سارے chemical elections ہوئے اور bacteria elections ہوئے جس کے result میں ہمارے پاس wood تھی یہ کس میں convert ہوگی coal میں تو کھانی سنتے ہیں بڑی آسان ہے اس سے سمجھ بھی آ جائے گا میں کہ approximately five hundred million years پہلے وہ تو میں لکھوں گا about five hundred million years ago ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس صرف اور صرف تھی ایک چیز that is wood ابھی میں صرف dead plants کی بات کر رہا ہوں animals کبھی procedure ہوتا ہے لیکن وہ ثورت سا ڈیفرینٹ ہے اچھا تو ہمارے پاس wood جو تھی وہ ہمارے پاس basically coal کے اندر convert ہوئی اب وہ کیسے conversion ہوئی اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں wood ہمارے پاس کیا ہے wood کے اندر approximately 50% carbon content present ہوتا ہے اور کس فارم میں present ہوتا ہے زیادہ تر وہ present ہوتا ہے in the form of cellulose ٹھیک ہے اور cellulose کا جو فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے c6 h10 o 5 n n مطلب جہاں پہ ہمارے پاس ہزاروں یونٹ ہو سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس carbon hydrogen oxygen یہ cellulose کا یونٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس cellulose ہی جائے وہ ہمارے پاس wood بناتی ہے 50% اس کے اندر carbon کا content present ہوتا ہے مطلب یہ ایک organic compound ہے کیا organic compound ہے wood ایک organic compound ہے اب wood جب زمین کی نیچے ڈب گئی لیکن کوئی چیز ہمارے پاس خراب ہوتی ہے یا ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے decomposition کا process سٹارٹ ہو جائے تو wood کی بھی ہمارے پاس کیا آنا شروع ہوگی decomposition سٹارٹ ہوگی تو ہمارے پاس 500 ملینئرز اگو جو ہمارے پاس wood تھی اس کے اوپر دو طرح کی action ہوئے ایک ہمارے پاس بیکٹیریل ایکشن اور دوسرا ہمارے پاس اس کے اوپر ہوئے chemical reaction تو chemical reaction اور بیکٹیریل ایکشن کے زیرے اثر یہ ہمارے پاس جو wood تھی اس کی کیا سٹارٹ ہوگی اس کی ہمارے پاس decomposition سٹارٹ ہوگی کیا سٹارٹ ہوگی decomposition اب decomposition کیسے کہتے ہیں decomposition کہتے ہیں ٹکرے ٹکرے کر دینا break down کر دینا تو اس کو میں لے سکتا ہوں decomposition ایکشن میں کیا ہے break down اس کی break down کسی بھی organic compound یا کسی بھی چیز کی into the smaller components ٹکرے تو wood کے اوپر دو طرح کی action ہوئے ایک bacterial action ہوا اور chemical reaction ہوا chemical reaction کونسا ہوا decomposition اور تب breaking ہوئی کس کی wood کی اور بیکٹیریا نے بھی سیم کام ہی کیا بیکٹیریا نے بھی کیا کیا اس کی decomposition ہی کی لیکن اس کا طریقہ کار کیا تھا اس نے یہ سارا کا سارا کام بنتہال پاپ enzymes کیا آپ کو پتا ہے بہت ساری enzymes جو ہیں جو کہ ہمارے پاس digestion کا process کر سکتے ہیں wood کو digest کر سکتے ہیں اور وہ صرف بیکٹیریا کے پاس ہی ہوتے ہیں بیکٹیریا کے لاہب بہت سارے micro organism بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو wood کے اوپر chemical reaction ہوا decomposition ہوا اور بیکٹیریا سے آنے والے enzyme اور micro organism نے کیا کیا wood کو توڑ کے ایک اور فارم کے اندر convert کر دیا اور اس فارم کو ان نے نام دے لیا پیٹ اب ہمارے پاس wood تھی کی وہ convert ہوگی پیٹ میں اب جب ہم پیٹ کی بات کرتے ہیں تو پیٹ Опروکسیمیٹلی 60% اس کے اندر carbon content ملکہ ہے یہ سکسٹی پرسنٹ کاربن ہے مطلب اس سے زیادہ پیور فارم ہے کاربن کی ٹھیک ہے اب ہم پیڑ کے ورے بات کریں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو وڈ تھی اس کے لیے کمپوزیشن ہوئی آپ دیکھیں آپ کو کہتا ہے اوپر آہ فردہ چیزیں گردتی رہتی ہیں اور اوپر ایک فردہ تیان لگتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وڈ ہمارے پاس جو تھی یہ زمین کے اندر ٹھیک پیٹن کے اوپر اوپر بہت ساری اور چیزیں بھی پڑھی ہیں جس havia اس پرچش ڈیک ہی اور جس کے نیچے ڈیک ہی تتیا جائے گا تو اس کے اوپر ٹھیکٹوں پر پیٹن کے اوپراجد تگچ کس ہی ٹھیکٹوں کوضبام ہی ہوگا جب بہت زیادہ ہائی پریشر یہ ہو جائے گا arbitritude خبر ورات سے جو ہمارے پاس پیٹ ہے اس کی بھی ڈی کمپوزیشن ہوتی یہ پروسس جاری دے گا بلکہ ہائی پریشور اور ٹمپریچر کی وجہ سے جو پیٹ کی ڈی کمپوزیشن ہے وہ انکریز ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس اگر اس کو ہائی پریشور اور ٹمپریچر مل جائے تو پیٹ فردر ڈی کمپوز ہو کے ہمارے پاس کیا کرتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے ایک اور فارم کے اندر جو بات کریں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس کاربن کا کونٹینٹ ہے وہ پروکسیمیٹلی سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فردر جو تھا یہ لگنائیٹ کے اندر کنورٹ ہو گیا اب اس لگنائیٹ کے اوپر فردر پریشور جب پڑے گا جائے سی بات ہیں اوپر اپنی تیار رکھتی جا رہی ہے تو فردر پریشور کی وجہ سے ہمارے پاس مطلب پریشور اور زیادہ ہے آگے تو ہائی پریشور کی وجہ سے یہ جو لگنائیٹ ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا ایک اور فارم کے اندر that is bituminous coal اس کو کیا بولیں گے bituminous coal اب bituminous coal کی بات کریں تو اس کے اندر جو کاربن کا کونٹینٹ ہوتا ہے وہ پروکسیمیٹلی ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے بات آگا لیٹریچر میں آپ کو ایٹی ٹو پرسنٹ ٹو ایٹی ایٹ پرسنٹ بھی یہ مل سکتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کول کون سے ایرے سے ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے تو bituminous coal اپروکسیمیٹلی ایٹی پرسنٹ کاربن ہوتا ہے یا مور دن ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اب فردہ اگر اس bituminous coal کے اوپر پریشور پڑے تو یہ ہمارے پاس ایک اور فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے that is the supreme form of coal and its name is anthracite اب anthracite کی بات کریں تو اس کے اندر جو کاربن کونٹینٹ ہے وہ ڈیپینٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو مطلب five hundred million years ago ہمارے پاس کیا ہوا کہ جو وڈ تھی اس کے اوپر بہت سارے chemical reactions جس کو decomposition reaction کہا سکتے ہیں اور bacterial and microorganism کے reactions کے وجہ سے ان کے enzymes کے وجہ سے جو وڈ تھی وہ ٹوٹ کے پیٹ میں کنورٹ ہوئی اور پیٹ کے اوپر جب high temperature اور pressure پڑا تو وہ لگنائٹ میں اور لگلائٹ کے اوپر high pressure کے وجہ سے وہ bituminous coal میں اور وہ پھر anthracite میں کنورٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک چیز ہے میں جیسے جیسے آپ آگے move کرتے جا رہے ہیں تو کاربن کی percentage increase ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلی جو ہمارے پاس فارم ہے کول کی وہ لگنائٹ ہے پیٹ کول کی پہلی فارم نہیں ہے یہ initial فارم آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو کول ہے جہاں سے کول سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ وڈ کو وڈ نہیں کول کہہ سکتے ہیں وہ لگنائٹ ہے وہ 70% سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یاد رکھیں گے جو سب سے اچھی quality کا کول ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے انتراسائٹ ہے اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ کاربن percentage is directly proportional to quality of code تو یہ غلط نہیں ہوگا جتنی کول کے اندر کاربن کی percentage زیادہ ہوگی اتنی ہی کول کی quality اچھی ہوگی مطلب وہ زیادہ دیر بند کرے گا اور زیادہ اچھا بند کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ کول کیا ہے اور کول کیسے ہمارے پاس بنتا ہے یہ میں نے آپ کو description میں سارے شورڈ پیشن یہ دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو check کرنے جائے گا تو یہ بات ہوگی ہمارے پاس کول کی اب ہمارے پاس کول use کام پہ ہوتا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو کول کی production ہے وہ approximately 184 billion ڈن ہے ٹھیک ہے پاکستان میں اتنا زیادہ کول یہ ہمارے پاس present ہے اور اس کا approximately اگر ہم بات کریں 80% ہمارے پاس جو ہے وہ baking میں استعمال ہو جاتا ہے اس کو bake کرنے میں ہمارے پاس جو انٹین ہیں bricks ہیں ان کو bake کرنے میں use ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو بٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کے اندر اس کو use کر لے جاتا ہے اور باقی جو ہمارے پاس 20% بچ گیا وہ ہمارے پاس پھر domestic purpose کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کول کول کیسے بنتا ہے اور اس کے ہمارے پاس کیا کیا uses ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے اور وہ بھی short question ہے that is carbonization اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے امید ہے کہ یہ آپ کو سامنے میں آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو پر revise کریں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو ایک سیکشن میں چلیں بھی آپ اگر move کرتے ہیں اب کول کے ٹاپک میں ہمارے پاس جو آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے that is carbonization اور یہ short question ہے اور یہ important short question ہے کیا آتا ہے ہے کہ what is carbonization ہے یا پھر اس کو ایسا ہی پوچھ لے جاتا ہے کہ what is destructive distillation کہ ہمارے پاس destructive distillation سے کیا مراد ہے اب یہ دو طرح سے short question آتا ہے اب اس کو سمجھ بھی رہتے ہیں کیا ہے دیکھیں carbonization مطلب carbon کا content increase کرنا یا carbon کو بنانا بنا تو نہیں سکتے مطلب اس کے content کو pure کرنا یا اس کو different form کو اندر change کرنا تو کاربنائزیشن سے یہ مراد ہے یا پھر اس کو ایک دوسرے لفظ سے سمجھنے destructive distillation distillation کبھر زیادہ تر وہاں پہ بھی بوسکے جاتا ہے جہاں پہ بات کر رہے ہوں separation کی destructive مطلب توڑ کے اگر ہم کسی چیز کو توڑ کے separate کر رہے ہیں different components کے اندر that will be called as destructive distillation for example اب یہاں پہ کیا مراد ہے ایسے کہ جب ہمارے پاس کول ہوتا ہے جو کول ہے وہ carbon کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے اگر آپ کول کو high temperature پہ کتنے high temperature پہ approximately 500 to 1000 celsius temperature پہ heat کریں ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ temperature ہے جب آپ کول کو 500 to 1000 celsius temperature پہ heat کرتے ہیں but in the absence of oxygen آپ کو oxygen provide نہیں کرنی تو ہمارے پاس جو کول ہوتا ہے وہ destroy ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹوٹ مطلب کے ہمارے پاس آگے تین چیزیں ہمارے پاس اس سے بنتی ہیں ان کو بھی ڈسکر کر لیتے ہیں کیا بنیں گے کہ کول کو جب 500 to 1000 celsius پہ heat کے جاتا ہے in the absence of oxygen it is converted into coal gas وہ ہمارے پاس convert ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گھنٹ ہو جاتا ہے جاتا ہے کوک اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہی کے علیے پاس ہمارے پاس ہی کھنٹ ہو جاتا ہے تو بیسیقل ہی جو کول ہی اس کو جب ہم heat کرتے ہیں تو یہ تین چیزوں کے اندر ہمارے پاس توٹ جاتا ہے اور اس پروسس کو نام دیتے ہیں destructive distillation یا پھر carbonization okay تو اس کی definition کیسے ہوگی the process in which coal when heated at the high temperature of about 500 to 1000 celsius in the absence of oxygen it will give us coal gas coal and coal tar this process is called as a carbonization یا پھر destructive distillation ٹھیک ہے اب coal gas کی جب ہم بات کرتے ہیں تو coal gas basically gases کا mixture ہے اس کے اندر جو main gases ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس CH4 ہے جو تقریبا 37% ہوتی ہے اس کے اندر hydrogen gas بھی present ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے سیمیلرلی کوک اسے کہتے ہیں کوک ہمارے پاس لک یہ وہی لک ہے جو کہ آپ کے پاس use کی جاتی ہے سڑکوں کو بنانے کے لیے روڈ کنسٹرکشن کے اندر یہ بلیک سا ہارڈ سا material ہے یہ اس میں use کی جاتا ہے اس کے علاوہ جو کوک ہے اس کو shoe polish بنانے میں مطلب جو جوتوں پر polish لگاتے ہیں اس کے بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کوک ہے اس کو بھی useful purposes کے لیے use کیا جا سکتا ہے اور یہ ساری کہاں سے آ رہی ہیں یہ coal سے آ رہی ہیں کوئلے کو heat کر کے اس کی destructive distillation کر کے سیمیللی جب coal tar کی بات کریں تو یہ coal tar تو بڑی important چیز ہے coal tar کے اندر approximately more than 200 organic compounds further present ہے ٹھیک ہے 200 سے زیادہ organic any compounds present ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے کہاں سے آ رہے ہیں یہ سارے components کس کے تھے اصل میں تو یہ coal میں present تھے یا coal تھے تو ہم نے destructive distillation مطلب coal کو توڑ کر اس کے بہت سارے components کو نکالا ہے اس سے تو یہ ہمارے پاس process اس وجہ سے کلاتا ہے destructive distillation اب یہ جو ہمارے پاس ان سے فردر بھی ہم ان چیزوں کو علیدہ کر سکتے ہیں مطلب ch4 gas کو علیدہ کر سکتے ہیں quota سے 200 organic compounds ہیں ان کو ہم بائیک fractional distillation علیدہ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آگئی ہیں fractional distillation اور destructive distillation ان میں تھوڑا سا فرق زین میں رکھے گا دیکھیں destructive distillation ہے چیزوں کو توڑ کر علیدہ کرنا destructive distillation میں ہم چیزوں کو توڑ کر علیدہ کرتے ہیں ہیں لیکن fractional distillation کے اندر ہم چیزوں کو علیدہ تو کرتے ہیں لیکن توڑ کے لیے بلکہ ان کی physical properties کی base like boiling point اور melting point مطلب کیا آسان لفظوں میں fractional distillation is the separation physically ٹھیک ہے یہ physical separation ہے destructive distillation یہ ہمارے پاس by the breaking down of the components یہ breaking کر کے ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے یہ distillation کہلاتی ہے یا پھر یہ separation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس shortcut چناتا ہے what is carbonization or what is destructive distillation آپ اس کو define کریں گے اس کے components لکھیں گے اور that's it تو یہ ہمارے پاس overall coal کے topic میں سے یہ ہی آ سکتا ہے last میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر بہت ساری authorities ہیں جو کہ coal کو نکالنے کے لیے کام کریں گے جن میں ہمارے پاس sin coal authority آ جاتی ہے direct rate of minerals Punjab آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس KPK اور blochistan میں بھی کچھ ہمارے پاس national companies ہیں یا national ادارے ہیں جو کہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں coal کو ڈوننے کے لیے اور ان کا ایک ہی purpose ہے کہ وہ coal سے زیادہ سے زیادہ electricity کو produce کر سکے ہیں as you know پاکستان میں تھوڑی سی shortage ہے electricity کی یا پھر energy کی تو اس کے لیے coal کو use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو basically اس میں سے کیا آئے گا shortcut چنائے گا defined coal ٹھیک ہے یا how coal is formed ٹھیک ہے یا how food is converted into coal ٹھیک یہ آ سکتا ہے دوسرا وانے پاس what is carbonization یا what is destructive distillation تو ان کو آپ اچھے سے کریں گے آگے ہم ڈسکس کریں گے natural gas and petroleum movement structure میں cover کروں گا آپ اس کو دیکھ رہی تھی گا thank you very much اللہ حافظ